دنیا کے تمام مزدوروں کو میرے سلام پہنچے آج یکم مئی ہے شکاگو کے شہدہ کی یاد میں کوئٹا کے ہر گلی ہر کوچے میں ٹریڈ یونینوں کی جانب سے مختلف مزدوروں کی جانب سے جلسے اور جلوس برپا ہے اس وقت میں کوئٹا پریس کلپ میں موجود ہوں جہاں پیپل لیبر بیورو بلوجستان کی جانب سے مزدوروں کے حق میں ایک تازیتی ریفرنس جاری ہونے والا ہے یہاں پر ہمارے پیپل لیبر بیورو اور باقی تمام جیالے موجود ہیں ہمارے عمران بائی بھی پہنچ چکے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سٹوڈنٹ ونگ کے سبائی سابقہ سبائی صدر موجود ہے کامریڈ اشفاق بلوجستان میں سے بات کرتے ہیں مزدوروں کے سبسلے میں جی اشفاق بائی یقیناً کمی آج تمام دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پریس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر بیورو نے بھی پریس کلب میں پروگرام رکھا ہے ہم اس پروگرام میں شرکت کے لیے دوستوں سمیت پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم دوستوں کو آج سنیں گے اگر موقع ملائی سٹیج کا تو ہم بھی بولیں گے مزدوروں کے حوالے سے اس لیے ہم یہاں پہ آئیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب بھی عطا فرمائے ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکنان کو ہمارے بزرگ کارکن عرصد گجر بھائی باب البنگلزہی صاحب ہمارا جیالا لاشاری بھائی ان میں اتنی محبت ہے بس سینے سے لگے ہوئے ایک دوسرے کے ماشاءاللہ اللہ اسی طرح محبت رکھے آپ سب میں ہمارے انجینئر حسان خیلجی بھائی السلام علیکم السلام علیکم خلال اللہ علیہ سوی یہی کھرپol چیزوں�이 ایک دار ہمارے آئی جو چرت پائے آپ وہ دار ہمارے پری کچھیں اسلوم آپ یو میرے مڈیو موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنگیزی صاحب اور ان کے ساتھ تمام کرے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پیپل لیورو بیورو بلوچستان کے سبائی صدر جناب شاہ جہان گجر صاحب جو ہمارے بٹو صاحب کے نظریات کے محافظ ہے ان سے بات کرتا ہے گجر صاحب پروگرام کے بارے میں کچھ فرمائیے جی شکریہ عیسیٰ خان چنگیزی صاحب آپ ہمارے لیبر کے زیرے تمامات محنت کشوں کا علمی دن ہے ایک سو اٹھتیسوان اٹھارہ سو اچھیاسی میں محنت کشوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک برامن تحریک کا آغاز کیا جس پہ اس وقت کے ظالم اکمرانوں نے اس تحریک کو جو سفید جنڈا لے کر نکلے تھے اس پر شیلنگ کی اور شیلنگ کے نتیجے میں سیکڑوں کے تعداد میں مزدور شہید ہوئے ان کی اس شہادت سے یہ سرخ جنڈا جو تھا یہ سفید جنڈا ہمن کا جنڈا یہ سرخ جنڈے میں تبدیل ہوا اور اس کے بعد سے مزدوروں کے حقوق کے لیے جو اصلاحات آئیں اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی جو ہے مزدور سے لی جاتی تھی اس ڈیوٹی کو اس تحریک کے نتیجے میں ایک ٹائمنگ ملی اور اس ٹائمنگ کے بعد جو دیگر چھوٹے موٹے مرات سے مزدوروں نے اپنے لیے حاصل کیا اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایک اسی طرز کا نظام چند رہا تھا محنت کرشت ہوئے وہ اپنے حقوق سے محروم تھے اسی حقوق کے لیے ایک مرد کلندر شہید جلفکار علی بوٹو کی شکل میں وہ میدان عمل میں آئے انہوں نے پاکستان کے یہ جو سیاست کے اصول ہیں ان اصولوں کو شہید جلفکار علی بوٹو نے تبدیل کیا محنت کشو کے حد کا جنڈا انہوں نے اٹھایا اور ایسے اصلاحات مزدوروں کو دی کہ شہید جلفکار علی بوٹو کے بعد شہید محترمہ بن عزیر بوٹو اور پریزیڈنٹ آسف علی زرداری کے دور کے علاوہ یہاں جتنے حکومتیں آئی ہیں انہوں نے مزدوروں کو نظرانداز کیا ہے اگنور کیا ہے اور اس کے بعد آج تک جو مزدوروں کے حقوق حق تلفی ہوتی رہی ہے اس میں ان غاسب اکمرانوں کا جو ان کا ویجن اور سوچ اس کا ایک اس ویجن اور سوچ کی وجہ سے آج بھی مزدوروں کو ان کے حقوق سے محروم دکھا گیا بہت شکریہ شاہ جہان صاحب اللہ آپ لوگوں کامیابی اطاف فرمائے تو دوستو یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی پیل بی کے سوائی صدر جناب شاہ جان گوجر صاحب